مع اللہی فی لعلیات النجوم و حق غیوم و ضوئی قمر احمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عشق مجازی کے اعتبار سے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کے مطالب کچھ باتیں عرض کرنی ہیں بدنظری کے نقصانات اس قدر ہیں کہ بساوقات ان سے دنیا اور دین دونوں برباد ہو جاتے ہیں آج کل اس روحانی مرض میں مبتلاہ ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھیلے ہوئیں اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعض نقصانات اور ان سے بچنے کا علاج مختصر طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ اس کے نقصان سے آدمی حفاظت کر سکے تو لہٰذا اسب زیل امور کا اعتمام کرنے سے نظر کی حفاظت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی نمبر ایک جس وقت عورتوں کا گزر ہو وہاں اعتمام سے نگاہ نیچے رکھو خویر نفس کے دیکھنے کا کتنی تقاضہ کیوں نہ ہو نمبر دو اگر نگاہ اٹھ جائے کسی پر پڑ جائے تو فوراں نگاہ نیچے کر لو خویر نیچے کرنے پر انسان کے نفس پر کتنی مشکل پیش آئے نمبر تین یہ سوچنا کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں لذت کا اندیشہ ہے اور تعاد کا نور سلب ہو جاتا ہے آخرت کی طبعی یقینی ہے نمبر چھار بدنظری پر کم از کم چار اقت نماز نفر پڑھنے کا اعتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کسر سے استغفار کا معمول بنانا چاہیے نمبر پانچ یہ سوچنا کہ بدنظری کی ظلمت سے دل کا ستھیہ ناس ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہوتی ہے حتی کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کے اس وقت تک دل صاف نہیں ہوتا نمبر چھے یہ سوچنا کہ بدنظری سے میلان میلان سے محبت اور محبت سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں نمبر ساتھ یہ سوچنا کہ بدنظری سے اتعاد ذکر اور عبادت کی رغبت آستہ آستہ کم ہو جاتی ہے حتی کہ ترک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے پھر نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا احتمام کیا جائیں پیپردگی کے مفاسد کو اہل فتاوہ سے پوچھئے تو بہتی زیادہ اس کے نقصانات ہمارے سامنے آ جائیں گے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو ہمارا دل تو صاف ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مارا دل اور ہماری نظر صاف ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور ان کی نظر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہیں گے ارے صاحب کیا کہنا ان کا دل تو پاک صاف ہے تو آپ لوگوں کی نظر تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پہلی نگاہ معاف ہے مگر خبردار دوسری نگاہ مت ڈالنا میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کی نظر اور آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک اور صاف ہے دیکھئے اگر بجلی کی تار ننگی ہو اور پاور ہاؤس سے اس وقت بجلی نہ آ رہی ہو تب بھی اقل مند آدمی اس کو کبھی نہیں چھوے گا کہتے ہیں کہ ارے بھئی کیا پتا پاور ہاؤس سے بجلی آنے میں کوئی دیر لگتی ہے بس یہی حال نظر کا بھی ہے ابھی پاک ہے مگر اسی کسی نامارم سے جب اس کی نظر ٹکرا گئی تو یہی پاک نظر ناپاک ہو جائے گی اور ناپاک ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور نگاہ کی حفاظت سے اللہ رب العزت کی ذات نقد دل میں ایمان کا نور پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بدنظری جیسی موزی بیماری سے بچنے کی توفیق نصیف فرمائیں موسیقی